بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مردوں میں خاص طور پر یہ گنج پنج ہے اس کے مردانہ ہارمونز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے اندر گنج پنج نہیں ہوتا عورتوں کے اندر بھی گنج پنج ہوتا ہے اس کے اندر بھی ان کے اندر بھی مردانہ ہارمونز یا انٹیسٹو سٹیوران پائے جاتے ہیں لیکن یہ مردوں کے مقابلے میں پندرہ گناہ کم پائے جاتے ہیں مردوں میں اس کی گنج پنج ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن سب سے کامل جو وجوہات ہیں ان میں ایک تو ہے جنیٹیکل یعنی وراثت کے اندر یہ اگر کسی مرد یا لڑکے کے جو ہے پہلے والد اس کے بھائی دادا نانا مامو وہرہ یعنی اس کے وراثت میں لوگوں کو گنج پنج ہے تو زہری طور پر ایسے لوگوں میں پھر وراثت کے ذریعے گنج پن ہونے کی جو ہے وہ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایسے لوگوں کے جن کی فیملی ہسٹری میں گنج پن نہیں پائے جاتا اور اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈی ایچ ٹی ہارمونز ہے یعنی ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز یہ ہارمونز دراصل جب مردوں کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے مردوں میں لازمی طور پر گنج پن پیدا ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ڈی ایچ ٹی ہے کیا یہ ایک قدرتی قسم کا ہارمونز ہے جو مردوں کے اندر پائے جاتا ہے مردوں میں جب ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز زیادہ مقدار میں پائے جائے تو ہماری باڈی کے اندر یعنی مردوں کے اندر ایک انزائم پائے جاتا ہے جسے ایلفا فائیو ریکٹیس کہتے ہیں ایلفا فائیو آر جو انزائم بھی کہتے ہیں یہ انزائم جو ہے وہ ٹیسٹو سٹیرون کو جو ہے وہ ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے صحت کی حالت کے اندر یا عام حالات کے اندر ٹین پرسنٹ آف دا ٹیسٹو سٹیرون لازمی طور پر جہے وہ ڈی ایچ ٹی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ ڈی ایچ ٹی ہارمونز کی بھی جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن جہاں ہم بات بالوں کی آج کر رہے ہیں کہ گنج پن کے بارے میں تو جب بال جہے اپنی طبعی عمر پوری کر لیتے ہیں تو اسی ڈی ایچ ٹی ہارمونز کی وجہ سے ان کی شیڈنگ ہوتی ہے یعنی وہ بالوں کے فولی کر سے گر جاتے ہیں اور اس کے بعد نئے جو ہے وہاں سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ ڈی ایچ ٹی ہارمونز نہ بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو بالوں کی شیڈنگ ہوگی اور نہ ہی نئے بال جہے وہ اگیں گے اور اگر شیڈنگ ہو بھی جاتی ہے تو پھر نئے بال اگنی سکیں گے لیکن بیماری کے حالت میں یعنی وہ لوگ جن کو گنج پن ہوتا ہے ان کے اندر یہ سارے کا سارا ٹیسٹسٹرون ہارمونز ہے وہ ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی جہاں پر اسے دس فیصد ہونا چاہیے وہ ہنڈر فیصد ہو جاتا ہے جب یہ سو فیصد ڈی ایچ ٹی میں ٹیسٹسٹرون ہارمونز کنورٹ ہو جاتا ہے تو ڈی ایچ ٹی ہارمونز ہمارے بالوں کی فولیکلز کے اردگت جمع ہو جاتا ہے اب اس فولیکلز کے اردگت جب یہ ڈی ایچ ٹی ہارمونز جمع ہو جائے گا اس کے اکیملیٹ ہو جائے گا تو پھر بالوں کو جو نیوٹرنٹس چاہیے وہ بالوں کو نہیں ملیں گے بالوں کا مطلب تغزیہ نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکرے گا کہ بال جہاں وہ پہلے باریک ہوں گے اور پھر ایسا ایسا چھوٹے ہو جائیں گے جسے ہم بیبی ہیئرز کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ بالکل ختم ہو جائیں گے مطلب ہے کہ ان کے فولیکلز جہیں وہ بھی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ فولیکلز کو بھی جہیں نیوٹرنٹس جب نہیں ملتے تو وہ بھی ایسا ایسا خوشکو کے ختم ہو جاتے ہیں تو مردوں کے بانچپان کی بہت بڑی وجہ جیسے میں نے پہلے اردگت کیا یہی ڈی ایچ ٹی ہے تو پھر ہمیں ایسی عدویہ اور اغزیہ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ڈی ایچ ٹی کی جو مقدار ہے اس کو مینٹین رکھ سکے اس کو نارمل جتنی ہمیں چاہیے اتنی رکھ سکے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایسی عدویہ اور اغزیہ کے استعمال کریں جس سے ٹوٹل ڈی ایچ ٹی جی وہ ختم ہو جائے یہ ایسا نہیں ہونا کیونکہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میل کو کم از کم ٹین پرسنٹ ڈی ایچ ٹی جو ہے ہارمون ضرور چاہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کے مسجد ڈیولپ ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے اس کے سیکس اور آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے اس کے جو ہے باقی جو مردانہ خسائل جو ہوتے ہیں کریکٹرسٹک جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بنے رہتے ہیں تو ایسی خضائیں ہمیں دیں لیکنی ہوگی جو کہ اس چیز کو مینٹین کر سکیں یعنی جو کہ سیادہ سے زیادہ ٹیسٹو سرون کو جی ہے وہ ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ ہونے سے روک سکیں اس میں ہمارے خضائوں کے اندر دو ایسے انگرینڈڈز ہیں اگر وہ ہمارے خضائوں میں متواتر ہمیں ملتے رہیں تو ڈی ایچ ٹی کسی صورت کے اندر بھی زیادہ نہیں ہوتا بلکہ یہ جو نیوٹرنٹس ہیں جن کی میں اب بات کر رہا ہوں ایک ہے لیکوپین اور دوسرا ہے لائسیتین یہ لائسین اور لیکوپین جو دو انگرینڈز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹو سرون کو ٹین پرسنٹ سے زیادہ جائے وہ ڈی ایش ٹی میں کنورٹ نہ ہونے دیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی خضائیں ہیں جن کے اندر لیکوپین پائی جاتی ہے تو وہ چار ایسی خضائیں جو عام طرف ہمیں مل سکتی ہیں ان میں یہ وافر مقدار میں ہوتا ہے مثلا یہ مینگو کے اندر اور تربوز کے اندر یعنی وارٹر میلن کے اندر یہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں سردوں میں مل جاتی ہیں اس گرمیوں میں مل جاتی ہیں اور سردیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹماتر کے اندر یہ کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور گاجر کے اندر بھی یہ زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں لحسین جو نیوٹرنٹس ہے جو ہمارا خضائے سے حاصل ہونا جو ہے ایسی خضائی اہم جز ہے وہ جتنے بھی ہمارے پر نٹس سے ان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتا ہے جس میں بادام ہے آخروٹ ہے کاجو ہے اس کے لئے سبزیاں ہیں جس میں میتھی اور پالک ہے ان چیزوں کے اندر میں لحسین زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اگر ہم ان خضائوں کو اپنی جو ہے وہ روٹین میں رکھیں تو یقین جانے پھر گنجپن نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے بلڈ کے اندر یہ دونوں نیوٹرنٹس لیکوپین اور لحسین جو ہے وہ مناسب مقدار میں رہتے ہیں اور یہ ٹیسٹو سٹریرون کو ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ ہی نہیں ہونے دیتے جب ڈی ایچ ٹی زیادہ نہیں ہوگا ہمارے بالوں کے فولیکلز کے اردگے یہ جمع ہی نہیں ہوگا تو ہمارے بالوں کو یہ نیوٹرنٹس جو ہے جو بالوں کے لئے چاہیے وہ پوری ملتی رہے گی ہمارے بال جی ہیں وہ صحت مند بھی رہیں گے اور گنجپن بھی نہیں ہوگا اگر میں یوں کہوں کہ وہ لوگ جن کی ٹنڈنسی ہے گنجپن کی جن کے فیملی ہسٹری کے اندر یہ ہے کہ ان کو گنجپن ہو سکتا ہے یعنی ان کے دادا کو گنجپن تھا ان کے بھائیوں میں گنجپن ہے ان کے مامو کو ان کے انکلز کو ان کے والد کو ان کے نانا کو ایسی ان کی فیملی ہسٹری کے اندر یہ وراست کے اندر لوگوں گنجپن ہے تو ان لوگوں کو بھی گنجپن ہونے کی زیادہ جو ہے وہ امکانات ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو اگر گنجپن سے بچنا ہے تو پھر ان خیزاؤں کو شروع سے ہی یعنی بیس سال کی عمر کے بعد لازمی طور پر ان خیزاؤں میں شامل کریں تاکہ ان کے گنجپن کی نوبتی نہ آئے تو اس کے لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ صبح ناشتہ مغزیات سے کیا جائے یعنی اگر دس گرم کاجو ہے دس گرم بادام ہیں اور دس گرم اخروڑ کا مغز ہے تو صبح ناشتہ اس کے ساتھ کر لیا جائے دوپہر کو آپ جو خیزاؤں کھائیں اس کے ساتھ اگر تو گرمیوں کا موسم ہے تو آپ فروٹ سیلڈ کے استعمال کریں یعنی اس میں آپ واتر میلن تربوس جسے ہم کہتے ہیں اور عام جائے اس کے سما لازمی کرنا چاہئے تو اس طریقے سے جیسے کہ میتھی ہے اور پالک ہے اس کے استعمال کرتے رہے تو جب آپ نے خیزاؤں میں آپ ان چیزوں کو متواتر کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گھنجپن نہیں ہوگا اس کے علاوہ گھنجپن کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں جیسے لمبی بیماری اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اپنے اندر خیزائی کمی ہو جاتی ہے تو بالوں کو بھی خیزائی کمی ہوگی جب بالوں میں خیزائی کمی واقع ہو جی نیوٹنٹس کم ملیں گے تو وہ بھی کمزور ہو کے گر جائیں گے ان کو جو ہے وہ ری گروہ کرنے کے لیے سب سے بہترین میں آپ کو چیز بتا وہ ہے آپ کے پاس بادام ہے جو گریموں میں ہی اویل ہوتے ہیں سردیوں کے اندر بھی آپ کو ملتے ہیں آپ صرف چالیس گرام چالیس دانے بادام کے اس کو رات کو پانی میں پکھو دیں صبح کے ٹائم آپ اس کا بادام کا چھلکہ اتار لیں اور ایک گلاس دودھ کے اندر اس کا شیک بنائیے یعنی اس کے سردائی بنائیے اس میں آپ نے چینی نہیں ڈال لیں اسے متواتر استعمال کیجئے تو بیماری یعنی بیماری کی وجہ سے جیسے کمزوری ہو گئی ہے آپ کے سر میں اگر ڈینڈرف ہو گیا ہے خون کی کمی واقعہ ہو گئی ہے اس وجہ سے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو صرف چالیس یعنی یہ ناشتہ جو ہے آپ اس کا کرنا ہے آپ نے خالی پیٹ آپ یہ ایک گلاس دودھ جس میں چالیس بادام کی گریاں ڈالی گئی ہیں اس کو شیک کیا گیا آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خون کے اندر یہ جو نیوٹرنس جسے میں ہم لائسین کہہ رہا ہوں یہ پوری مقدار میں آ جائے گا یہ جو ڈی ایچ ٹی اب زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا تھا اس کو کنٹرول کر لے گا اور اس طرح بالوں کو اس کی نیوٹرنس پوری طور پر ملیں گے ان کو خیزائی اجزاء پوری ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بال جہاں وہ ری گرو بھی کریں گے وہ ہیلدی بھی ہوں گے اگر آپ کے بال باریک ہو رہے ہیں لائک اب بی بی ہیئر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو کھانے والی خیزہ تھی ہم اسے کہتے ہیں علاج برخیزہ اور ہم نے چھوڑنا کیا ہے ایسی خیزائیں جن کا مزاج خشک اور سرد ہوگا جسے ہم نظر مفرد آزا کے اندر عزراتی خیزائیں کہتے ہیں ان کو آپ بلکل ترک کر دیں گے کیونکہ یہ خیزائیں کھانے سے ڈی ایش ٹی لیول جہاں وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کھانا کیا ہے ایسی خیزائیں جن کا مزاج گرم تر ہوتا ہے گرم خشک سے گرم تر ہوتا ہے اور نظر مفرد آزا کے مطابق جو خیزائیں غدی عزراتی سے غدی آسابی اور آسابی غدی تک ہوتی ہیں آپ ان چیزوں کے سامال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بال نہیں گریں گے آپ اس کے ساتھ لگانے کے لیے میں آپ کے ایک آئل بتا رہا ہوں آپ یہ آئل استعمال کیجئے گا بنا کے لیکن اس کے استعمال آپ متواتر کرنا ہے اس کے ریزلٹ آپ کو یہ نہیں ہے کہ گنجپن آپ کا دو چار ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ متواتر اس سے آٹھ نو مہینے لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہیر فولیکلز ہیں وہ ہیلدی ہو جائیں گے اور بال جو پہلے باریکوں کے گر رہے تھے وہ گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال بھی انشاءاللہ اگیں گے ایک عام سے پائی جانے والی جڑی بوٹی ہے جسے ہم بھنگرہ کہتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک سفید پھول والی ہوتی ہے اور ایک کالے پھول والی ہوتی ہے چونکہ میدانی علاقوں کے اندر سفید پھول والوں کا جو بھنگرہ ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور سیاہ پھولوں والا بھنگرہ صرف جہے وہ پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے اور وہ تقیبہ کمیاب اور نایاب ہے تو تیل بنانے کے لیے آپ صرف جہے عام جو ندی نالے ہیں ان کے کنارے کے اوپر یا وہ جگہ جو ذرا نمناک ہوتی ہے وہاں پر یا کھیتوں کے جہاں پر نالے ہوتے ہیں جہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے ان کے کناروں کے اوپر نہروں کے کنارے اوپر یہ کسر سے پائے جاتا ہے آپ یہ بھنگرہ کٹھا کریں تازہ اس کو کوٹیں اور اس کا رس نکال لیں اگر یہ رس چار لٹر ہے تو ایک لٹر اس کے اندر آپ زیتون کا تیل یا یہ ہے تیلوں کا تیل جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈالیے اور ہلکی آج پہ پکانا ہے دھیمی آج پہ پکانا ہے حتیٰ کہ یہ سارا پانی یہ وہ خوشک ہو جائے خالی تیل رہ جائے آپ اسے ٹھنڈا کر کے چھان لیجئے اور یہ تیل متواتر روز مرہ کے طریقے تو بالوں کے جڑوں تک لگائیے گا یا جہاں سے بال گر رہے ہیں پتلے ہو رہے ہیں گنج پن ہو رہے ہیں وہاں پر ہلکا سا مساج کیجئے زور سے مساج نہیں ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ یہ تیل وہاں پر ایبزارب ہو جائے تو انشاءاللہ تکیب آٹھ سے نو مہنے اگر آپ اس تیل کو متواتر استعمال کرتے ہیں تو آپ کا گنج پن ایسا ایسا ختم ہو جائے گا اور وہ لوگ جن کے بال گرتے ہیں جن کے بال باریک ہو رہے ہیں جن کے بالوں میں خشکی اور سکری ہے وہ بھی اس آئل کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے یہ بال بھی ہیلدی بھی ہوں گے کالے بھی ہوں گے اور نرم ملائم بھی ہو جائیں گے ہربریسٹ پرفیسر ڈاکٹر ساکھ سلطان لاہور پاکستان